میں امیر اہل سنت سے سوال کرتا ہوں جو مارکٹیں دکانیں صبح فجر کے بعد کھل جائے کرتی تھی اب جو مارکٹیں دکانیں بارہ بجے ایک بجے دو بجے کھل رہی ہیں کاروبار میں مطلب جو ہے وہ اب وہ رونگ نہیں ہے وہ والی بات نہیں ہے اب کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے ہم مت جو ہے نا وہ صبح جلی اٹھے ہیں فجر پڑھیں فجر کی نماز کے بعد ہم اپنے کاروبار پر نکلیں کاروبار کا جو ہے نا اصل ٹائم بتا دیں بس اس ٹائم پہ ہم نکل جائیں اور کوئی ایسا کاروباری وظیفہ بتا دیں بس جس میں ہم آئے جو ہے وہ کشالی بس کشالی کشالی ہو جائے میرا نام محمد عقیل ہے میں لیاقت مارکن ملیہ سے بات کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارکہ میں عرض ہے کہ جیسے ہم کاروبار تو کر رہے لیکن برکت نہیں ہے اس کے اندر تو اس میں کیا عمل کرا جائے جو برکت ہو اس میں ایسا ہے کہ پہلے سوال میں دکانیں دیر سے کھلتی ہیں تو یہ مختلف کاروبار کی اپنی اپنی صورت ہوتی ہے بعض چیزیں جلدی بکتی ہیں جیسے گوشت سبزی اس طرح کی چیزوں کی دکانیں جو ہے نا یہ جلدی کھلتی ہیں کہ اس کے وہ جلدی چلتا ہمارے ہاں حساب کتاب سرہ دہی دودھ ان کی دکانیں بھی جلدی کھلیں گی کہ لوگ یہ جلدی لی خرید رہے ہوتے ہیں اچھا اب بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے گاہ کہی لیٹ آتے ہیں اب جلدی کھل گیا کرے گیا گاہ تو آتے نہیں ہیں اچھا اب اگر کوئی اس کا سسٹم منانا بھی ہے تو ان کی اپنی وہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں دکان یہ مارکیٹوں کی انجومن ہے جو بھی کمیٹی ہے انجومن ہے وہ مل کر دے کر لے گا ہم اتنے بجے دکان کھول دیا کریں گے سارے آ جانا مل کر دے کر لیں تو جلدی بادار شروع ہو جائے گا یہ مطلب اپنی مطلب سواب دیت پر ہے ورنہ جلدی اور دیر سے کھولنے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ نماز فجر اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے یہ ضرور یہ کہ نماز فجر کے بغیر یہ نہیں کہ جلدی جلدی یہ بھی ہوتا ہے وہ آدھی رات کو دکانیں کھل جاتی ہیں بعض کاروبار جو ہیں آدھی رات کو شروع ہو جاتے ہیں تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے تو جو صبح صویرے اس طرح بازار گیا تو وہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ وہ شیطان کے جھنڈے تلے بازار گیا یہ موعیدیں بھی ہیں نماز بہرحال پڑھنی چاہیے اس لیے نہیں پڑھنی کہ دکان میں برکت ہو کاروبار بڑھ جائے میرا بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں کہ فرض ہیں اور ضمن برکت آ جاتی ہے بعض وقت جو جھوٹ مولتا ہے مال اس کے باز بھی بہت ہوتا ہے دھوکہ دینے والے کے باز بھی ڈیر رہا ہوتا ہے لیکن دار ہے وہ اس کی ایسی بھی برکتی ہے جو آخرت میں اس کو تباہ کر دے گی اگر اس نے توبہ اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو باقی یہ کہ برکت نہیں ہے کاروبار میں برکت کے کئی عورات ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے یا مسبب الاسباب پانچ سو بار اول آخر گیارہ بار دروت چلیں یہ اگر رضا نہ پڑھا کرنے تو انشاءاللہ برکتی برکت ہے سلو علی العبیب سلو اللہ تعالی علی محمد